السلام علیکم ڈے سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی چینل پروفیسر زیم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ماتھیمیٹکس ایف ایسی پارٹ ون کے چپٹر وائز شارڈ قویسٹن اور وہ شارڈ قویسٹن جو پنجاب کے ڈیفرنٹ بورڈز میں پاسٹر یئرز میں آ چکے ہیں اور یاد رکھئے گا یہ جو ہم شارڈ قویسٹن ڈیسکس کرنے لگے ہیں یہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہیں وہ قویسٹن جو اے ایل پی میں آئے ہوئے ہیں سمارٹ سلیبس میں ہیں وہ ہم ڈیسکس کریں گے تو قویسٹن نمبر ون ہے تو ہم نے اس سیٹ کو ڈیسکس کرنا ہے کہ یہ سیٹ کلوزڈ ہے تو جیسا کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہو ہے یہ سرگودہ بورڈ میں آیا ہوئے گجرہ والا بورڈ میں آیا ہوئے لہور بورڈ میں 2018 میں آیا ہوئے ڈی جی خان بورڈ میں 2017 میں آیا ہوئے اور ساہی وال بورڈ میں 2017 میں آیا ہوئے تو یہاں پہ دیکھیں جو سیٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے مائنس ون اینڈ ون تو سب سے پہلے ہم ایڈیشن کے لحاظ سے چیک کرتے ہیں کہ یہ سیٹ کلوزڈ ہے ویڈ ریسپیکٹو ایڈیشن یا نہیں ہے تو سیٹ کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہوں گے ان کو آپ ہوریزنٹلی بھی لکھیں گے ان کو ورٹیکلی بھی لکھیں گے یہاں پہ آپریشن مینشن کریں گے جس آپریشن کے ساتھ آپ کر رہے ہیں اگر ایڈیشن کے لحاظ سے آپ کر رہے ہیں کلوزڈ چیک تو یہاں پہ ایڈیشن کا سائن لگا دیں گے اگر ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے چیک کر رہے ہیں تو ملٹیپلیکیشن کا سائن تو اس minus one کو لیں اور سب میں add کر دیں minus one اور minus one minus two minus one plus one zero one minus one zero اور one plus one two تو دیکھیں یہاں سے minus two set سے belong نہیں کرتا zero بھی set سے belong نہیں کرتا اور one بھی set سے belong نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے یہ closed نہیں ہے it is not closed with respect to addition مطلب ایڈیشن کے لحاظ سے کلوئیر پروپرٹی اگزسٹ نہیں کرتی اب ہم ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے چیک کرتے ہیں یہ کیا کلوئیر پروپرٹی رکھتا ہے یہ سیٹ یا نہیں تو یہاں سے مائنس ون اور ون ہوریزنٹلی بھی لکھیں گے مائنس ون اور ون ورٹیکلی بھی لکھیں گے ہم ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے چیک کرنے جا رہے ہیں تو یہاں مائنس ون کو دونوں سے ملٹیپلائے کریں گے اور جب اس کو اس سے ملٹیپلائے کریں گے اور یہ کیا آ جائے گا تو یہ پلس ون کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہ ملٹیپلائے کریں گے تو دیکھیں one بھی سیٹس سے بلانگ کرتا ہے اور ملٹیپلائے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو given set ہے یہ closed ہے it is closed with respect to multiplication ملٹیپلیکیشن تو دیکھیں یہ جو سیٹ گیون تھا یہ ایڈیشن کے لحاظ سے تو کلوئیر پروپرٹی نہیں رکھتا بٹ ملٹیپلیکیشن کے لحاظ سے پروپرٹی رکھتا ہے اگر ہم اس طرح آپریشن کرنے کے بعد ایک بھی ایسا ایلیمنٹ ہوگا جو سیٹ سے بلونگ نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے کلوئیر پروپرٹی اگزسٹ نہیں کرے گی سارے کے سارے ایلیمنٹ اگر سیٹ سے بلونگ کریں گے تو پھر کلوئیر پروپرٹی اگزسٹ کرے گی ادروائز نہیں کرے گی تو یہ ہمارا کوئیسٹن نمبر ون ہے نیکسٹ ہم کوئیسٹن نمبر ٹو ڈسکس کرتے ہیں نیکسٹ نمبر ٹو ہے پروف دیٹ مائنس سیون اوبر ٹویلو مائنس فائیو اوبر ایٹین اس ایکوئر ٹو مائنس ٹونٹی ون مائنس ٹین اوبر تھرٹی سیکس تو دیکھیں یہ فیصل آباد بورڈ میں بھی آیا ملتان بورڈ ڈی جی خان بورڈ سائیوال بورڈ اور اگین ملتان بورڈ میں آیا ہوئے تو یہ کوئیسٹن ڈیفرنٹ بورڈ میں آیا ہوئے تو اس لئے ہم یہ ڈسکس کرنے لگیں تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم اس کو پروف کرنے لگیں بائی رولز آف فریکشنز یا ایڈیشنز تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ لیتے ہیں لیفٹ اینڈ سائیڈ کیا ہے مائنس سیون اوبر ٹویلو مائنس فائیو اوبر ایٹین یہ ہم نے لیفٹ اینڈ سائیڈ لیے اب ہم رائٹ اینڈ سائیڈ لاتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں رائٹ اینڈ سائیڈ پہ ڈیناومینیٹر میں تھرٹی سیکس ہے تو ہم یہاں پہ بھی تھرٹی سیکس بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں 3 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور 3 سے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ 18 ہے 18 سے 36 بنانا ہے تو 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 5 آور 18 تو ہم کیا کریں گے 2 سے ملٹیپلائے بھی کر دیں گے 2 سے ڈیوائیڈ بھی کر دیں گے تو یہاں سے یہ مائنس 21 آور 36 ہو جائے گا اور مائنس یہ 10 آور 36 تو یہاں سے ہم کیا کریں گے مائنس 21 into 1 آور 36 مائنس ٹین انٹو ون اوور تھرٹی سکس تو یہاں سے مائنس ٹونٹی ون مائنس ٹین انٹو ون اوور تھرٹی سکس اور یہاں سے کیا ہو جائے گا مائنس ٹونٹی ون مائنس ٹین اوور تھرٹی سکس اور یہی ہماری رائٹ انڈ سائیڈ ہے یہی ہمیں پروف کرنا تھا اس question میں تو next ہم question number 3 دیکھتے ہیں dear students question number 3 simplify minus 1 raise to power minus 21 over 2 تو یہ دیکھیں یہ سرگودہ بورڈ گجرانوالا بورڈ لاہور بورڈ فیصل آباد بورڈ اور یہ ملتان بورڈ میں یہ question آ چکا ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے تو یہاں سے minus 1 raise to power minus 21 over 2 تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں minus 1 raise to power 1 over 2 اور whole raise to power minus 21 یہاں سے ہم اس minus 1 اور power 1 over 2 کا مطلب ہے square root اور whole raise to power minus 21 تو minus 1 square root کیا ہوتا ہے آئیوٹا اور whole raise to power minus 21 اور اس کو لکھیں گے ہم 1 over آئیوٹا raise to power 21 نیچے آکے power positive ہو جائے گی اب یہاں سے ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو آئیوٹا raise to power 21 ہے تو اسے آئیوٹا raise to power 20 اور آئیوٹا لکھیں گے تو یہاں سے 1 over آئیوٹا raise to power 20 کو آئیوٹا 4 اور اس کی power 5 اور یہاں سے آئیوٹا تو یہاں سے 1 over آئیوٹا 4 اور 1 ہوتا ہے 1 raise to power 5 1 تو نیچے آئیوٹا رہے گا اور یاد رکھے گا آپ نے جب بھی کسی fraction کو سالو کرنا ہے تو denominator میں آئیوٹا نہیں رہنے دینا تو ہم کیا کرتے ہیں آئیوٹا کے conjugate سے multiply بھی کر دیتے ہیں divide بھی کر دیتے ہیں تو یہاں سے minus آئیوٹا over minus آئیوٹا square تو minus آئیوٹا over minus آئیوٹا square کیا ہوتا ہے minus 1 تو یہاں سے minus آئیوٹا over minus minus plus 1 تو یہاں سے result جو آئے گا minus آئیوٹا آ جائے گا یہ ہمارا required result ہے next question dear students question number 4 ہے یہ ڈی جی خان پورڈ میں بھی آیا ہوا ہے ملتان پورڈ میں بھی آیا ہوا ہے یہ دو complex numbers ہیں ان کو آپ نے product لینا ہے تو یہ complex number ordered peer form میں ہے اس کو ہم آئیوٹا کی form میں لکھتے ہیں تو اس complex number کو 5 یہ پہلے real part ہوتا ہے یہ imaginary part ہوتا ہے تو ہم اس کو 5 minus 4 آئیوٹا اور اس کو لکھ سکتے ہیں minus 3 minus 2 آئیوٹا تو دیکھیں ان دونوں complex numbers کو ہم نے multiply کرنا ہے تو minus 15 minus 10 آئیوٹا minus minus plus 12 آئیوٹا اور minus minus plus 8 آئیوٹا square تو یہاں سے minus 15 minus 10 آئیوٹا plus 12 آئیوٹا تو plus کا 2 آئیوٹا اور plus 8 آئیوٹا square minus 1 ہو جائے گا تو minus 15 plus 2 آئیوٹا اور minus 8 تو دیکھیں یہ بھی real part ہے اور یہ بھی real part ہے تو ہم دونوں کو کیا کریں گے add تو minus 15 minus 8 تو minus 23 plus 2 آئیوٹا اور یہاں سے result کیا آجائے گا minus 23 and 2 یہ ہمارا result ہے ان دو complex numbers کو multiply کرنے کے بعد next ہم کیا کرتے ہیں question number 5 discuss کرتے ہیں dear students question number 5 ہے simplify 5 minus 4 اس کو ہم آئیوٹا کی فارم میں لکھتے ہیں 5 minus 4 آئیوٹا divided by minus 3 minus 8 آئیوٹا تو یہ آپ کے پاس دو complex numbers تھے order pair فارم میں ان کو آپ نے simplify کرنے divide کرنے تو میں نے ان کو آئیوٹا کی فارم میں لکھا ہے آئیوٹا کی فارم میں لکھنے کے بعد دیکھیں denominator میں آئیوٹا آگیا ہے تو جب denominator میں آئیوٹا آگیا ہے تو اس کو ہم rationalize کریں گے denominator میں جو value ہوگی اس کے conjugate سے multiply کریں گے اس کے conjugate سے divide کریں گے تو اب numerator کو numerator سے multiply کریں denominator کو denominator سے تو جب ہم ان دونوں complex numbers کو multiply کریں گے تو اس 5 کو دونوں پارٹ سے multiply کریں گے 5 into minus 3 minus 15 5 into 8 تو یہ آجائے گا 40 آئیوٹا minus minus plus یہ ہو جائے گا 12 آئیوٹا اور یہ minus 32 آئیوٹا square نیچے کیا آجائے گا A minus B into A plus B تو یہ ہو جائے گا A square minus B square تو یہاں سے یہ minus 15 40 آئیوٹا plus 12 آئیوٹا تو 52 آئیوٹا آئیوٹا سکیر minus 1 ہو جائے گا اس minus کو plus بنا دیں گے یہ 32 آجائے گا اور یہاں سے 9 minus 64 آئیوٹا سکیر تو یہاں سے کیا آجائے گا minus minus کا 15 plus 32 تو یہ plus 17 plus 52 آئیوٹا آئیوٹا square minus 1 اس کو plus بنا دیں گے تو یہ 64 plus 9 تو یہ 73 آجائے گا تو یہاں سے کیا آجائے گا 17 over 73 plus 52 over 73 آئیوٹا تو یہ ہمارا required result ہے یہ complex numbers کو جب ہم نے دونوں کو divide کیا تو یہ ہمارا real part ہے اور یہ imaginary part ہے تو یہ question number 5 ہے next ہم question number 6 discuss discuss کرتے dear students question number 6 ہے find the multiplicative inverse of ہم نے کیا کرنا ہے multiplicative inverse find 2 square root کا اور minus 20 square root کا یہ لاہور board میں بھی آیا ہوا ہے گجرہ والا board میں بھی آیا ہوا دیجی خان board میں 2 times آیا ہو ہے یہ question تو یہاں سے دیکھیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی complex number z is equal to a plus b آئیوٹا یا یہی order pf آم ہے a b ہم اس کا multiplicative inverse نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا فارمولہ کیا ہے a over a square plus b square اور minus b over a square plus b square اگر وہ multiplicative inverse کی بات کرے یا reciprocal of the complex number دونوں دونوں values آپ یہاں پہ replace کریں گے تو یہاں سے z inverse is equal to a a کی جگہ کیا آجائے گا square root over a square square plus minus square root 5 square یہ آجائے گا اور ادھر value replace کریں گے minus اور minus 5 square root اور یہ چیز آجائے گی یہاں سے square root over square سے square cancel ہو جائے گا 2 minus square کی وجہ سے plus اور square root بھی cancel تو یہ 5 آجائے گا یہ minus minus plus ہو جائے گا 5 square root اور یہاں سے یہ 2 plus 5 تو یہاں سے 2 square root over 7 اور 5 square root over 7 تو یہ multiplicative inverse یا reciprocal of this complex number تو یہی find کرنا تھا یہ most important question ہے کہ اگر آپ complex number given ہو اس کا آپ نے reciprocal find کرنا ہو یا multiplicative inverse find کرنا ہو تو یہ اس کا فارمول ہے آپ ایسے سوالف کر سکتے ہیں next ہم question number 7 کی بات کرتے ہیں dear students next question number 7 factorize a square plus 4 b square دیکھیں یہ گجرہ والا board سرگودہ board میں 2 times آیا ہو ساہی وال board ڈی جی خان board اور ملتان board تو یہ اتنی دفعہ یہ question آ چکا ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے factorize کرنا ہے factorize کرنا یہ ہمارے پاس کیا function ہے a square plus 4 b square اگر یہاں پہ plus ہو اور آپ نے factorize کرنا ہو minus ہو تو پھر تو آپ easily کر سکتے a square minus b square is equal to a minus b into a plus b but اگر plus آجائے تو آپ نے کیا کرنا a square اس plus کو minus اور minus one اور یہ ساتھ four b square کیونکہ minus minus plus ہو جائے گا اور یہ four b square تو یہ given expression آجائے گی تو یہاں سے ہم لکھیں square minus iota to b whole square کر دیتے ہیں جب اس کا square open کریں گے تو یہ چیز آجائے گی تو ایک فارمولا آپ جانتے ہیں a square minus b square یہ کس کے equal ہوتا ہے a minus b into a plus b تو یہی factorization ہے اس question کی یہی find کرنا تھا ہم نے اس question میں تو next question number 8 discuss کرتے ہیں dear students question number 8 b factorization ہے previous question کی طرح یہ ملتان board میں two times آیا ہوا راول پرنٹی board آیا ہوا فیصل abad board آیا ہوا اور ساحی وال board میں آیا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی بھی factorization کرنی ہے تو given جو ہمارے پاس function 9 a square plus 16 b square اب پھر یہاں پہ پلس آگیا ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے 9 a square تو اس پلس کو minus اور minus 1 اور یہ 16 b square لکھیں گے تو یہاں سے 9 a square minus یہ minus 1 کیا ہو جائے گا آئیوٹا square اور یہ 16 b square s it is here سے ہم لکھیں گے 3 a whole square minus iota 4 b whole square اب دیکھیں یہاں سے یہ perfect square میں لکھنے کے بعد یہ a square minus b square والا فارمولہ لگائیں گے تو یہ a plus بھی آ جائے گا ایک دفعہ plus میں لکھ لیں اور ایک دفعہ ان کو minus میں لکھ لیں تو یہی ہماری factorization ہے اس question میں تو next question number 9 discuss کرتے ہیں dear students question number 9 separate real and imaginary parts of this یہ complex number quotient form میں ہے ہم نے real اور imaginary parts separate کرنے ہے تو given کہ 2 minus 7 iota over 4 plus 5 iota یہ questions same جیسے دو complex numbers کو divide کرتے ہیں وہ ہی چیز ہے بٹ یہاں پہ دو complex numbers divide کرنے کے بعد real اور imaginary part ہم separate کرنے ہے تو ہم کیا کرتے ہیں جب بھی denominator میں iota آئے گا ہم اس کے conjugate سے multiply بھی کرتے ہیں اور اس کے conjugate سے divide بھی کرتے ہیں اب numerator numerator سے multiply ہو جائے 2 minus 7 iota into 4 minus 5 iota اور denominator denominator سے multiply ہو جائے 4 plus 5 iota اور 4 minus 5 iota تو جب ہم ان دونوں کو multiply کریں گے تو 8 minus 10 iota minus 28 iota plus 35 iota square اسی طرح denominator میں multiply کریں گے a plus b into a minus b تو a square minus b square یہاں سے یہ چیز آجائے گی تو 8 minus 10 iota minus 28 iota تو یہ minus 38 iota اور یہ iota square minus 1 ہو جائے گا تو یہاں سے minus 1 کو 35 سے multiply کریں گے تو minus 35 اور denominator میں 4 square 16 آجائے گا اور یہاں سے 25 iota square آجائے گا اب یہ بھی real part ہے یہ بھی real part ہے تو یہاں سے 8 minus 35 تو minus 27 اور minus 38 iota اور denominator میں iota square کیا ہو جائے گا minus 1 اس minus کو plus بنا دے گا 16 plus 25 تو یہ 41 ہو جائے گا تو یہاں سے اس کا denominator separate کر دیں تو minus 27 over 48 minus 38 over 41 iota تو یہاں سے دیکھیں real part separate ہو گیا real part کیا minus 27 over 41 اور imaginary part بھی separate ہو گیا اور imaginary part کی value کیا minus 38 over 41 تو یہ ہمارا required result ہے یہ دو complex numbers divide ہو رہے تھے اس میں ہم نے کیا کرنا تھا real اور imaginary parts کو سپریٹ کرنا تھا تو یہاں پہ real part کیا ہے minus 27 over 41 اور imaginary part آیا minus 38 over 41 تو یہ ہمارا required result ہے next ہم discuss کرتے ہیں question number 10 yes dear students question number 10 ہے theorem ہے for all z belongs to complex number prove that z into z conjugate is equal to z modulus کا square یہ ڈیجی خان board فیصل abad اور ملتان board میں یہ question آ چک ہے تو یہاں سے کہتا ہے z کوئی بھی complex number ہے تو یہاں سے z میں let کر لیتا ہوں a plus b iota تو یہاں سے اس کا conjugate کیا ہوگا z conjugate a minus b iota کسی بھی complex number کا conjugate لیتے ہیں تو imaginary part کا sign change کر دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے left hand side ہے ہمارے پاس z into z conjugate تو دیکھیں z ہم نے کیا let کیا a plus b iota اور z conjugate کیا لی ہے ہم نے a minus b iota اچھا یاد رکھئے گا کچھ بچے کیا کرتے ہیں یہاں پہ numbers let کر لیتے ہیں جنرل فارم میں ہو تو آپ نے alphabets کی فارم a plus b iota x plus iota y and so on آپ نے alphabets کی فارم میں consider کرنا complex number تو یہاں سے z into z conjugate کیا ہو جائے گا a plus b iota into a minus b iota تو a square minus b iota square تو یہاں a square minus b square side کو solve کی ہے تو اس کو one کہہ دیتے ہیں اب ہم right side کو solve کرتے ہیں تو complex number کا modulus لیتے modulus کسی بھی complex number کا modulus اس point سے origin تک distance ہوتا ہے تو یہاں سے modulus لیں گے کسی بھی complex number کا modulus کیا ریال پارٹ کا square پلس imaginary part کا square اب تو یہاں سے z modulus is equal to a square plus b square root تو z modulus کا square چاہیے تو ہم both sides square کرتے ہیں تو یہ ہماری equation number 2 آگئی ہے تو دیکھیں 1 اور 2 کا result same ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں from 1 and 2 z into z conjugate is equal to z modulus کا square تو یہ result آپ نے objective کے لئے بھی mind میں رکھنا ہے کہ جب complex number اور اس کے conjugate کو multiply کریں اور اس complex number کا modulus لے کے اس کا square تو result کیا آتا ہے same آتا ہے تو اس question میں ہم نے یہی find کرنا تھا کہ complex number اور اس conjugate ان کا product کس کے equal ہے complex number کے modulus square ہے تو question number 11 find real and imaginary parts of square root 3 plus iota whole cube راول پنڈی board اور یہ گجرہ والا board میں question آیا ہوا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو solve کرتے ہیں square root 3 plus iota whole cube تو یہاں سے جب اس کو solve کریں گے تو cube کھولیں گے a plus b cube کیا ہوتا ہے a plus b whole cube یہ ہوتا a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b cube یہ cube کھول ہے یہ a ہے اور b تو کیا آ جائے a cube plus 3 a square اور یہاں پہ b plus 3 a b square مطلب iota square اور plus b cube مطلب iota cube یہاں سے اس کو 3 square root cube ہم اسے لکھیں گے 3 square root کا square اور یہ 3 square root اور next plus کیا آجائے گا 3 3 square root کا square یہ بھی 3 اور یہ 7 iota آجائے گا plus 3 square root iota square minus 1 اور iota cube کو لکھیں گے iota square اور iota تو یہ یہاں سے 3 3 square root بن جائے گا square سے square root cancel plus یہاں سے 9 iota minus 3 3 square root اور یہاں سے minus iota 3 3 square root سے cancel ہو جائے گا 9 iota minus 8 iota تو یہ 8 iota آجائے گا یہاں سے dear students یہ imaginary part ہے تو اس کا مطلب ہے real part کیا ہوگا 0 ہوگا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس simplification ہے تو ہم نے real اور imaginary part separate کرنے تھے تو real part 0 ہے اور imaginary part کیا آجائے گا imaginary part 8 آجائے گا تو یہ ہمارا required result ہے اس question میں ہم نے یہی find کرنا تھا real اور imaginary parts کو separate کرنا تھا next ہم question number 12 discuss کرتے ہیں question number 12 ہے find multiplicative inverse of minus 3 minus 5 a a a question سرگودہ board میں 3 times آ چک ہے راول پنڈی board میں آ چک ہے گجران والا board میں آ چک ہے فیصلہ باد board میں آ چک ہے تو ہم نے کیا کرنا اس کا multiplicative inverse نکالنا ہے تو minus 3 minus 5 آئی ہوتا تو دیکھیں a آپ کے پاس real part minus 3 ہے اور b imaginary part minus 5 ہے تو کسی بھی complex number کا multiplicative inverse یا اس کا reciprocal نکالنے کا فارمولا ابھی ہم نے previous question میں discuss کیا تھا z inverse is equal to a over a square plus b square اور minus b over a square plus b square تو یہاں پہ ہم a اور b کی values replace کریں گے تو یہاں سے a کی value minus 3 over minus 3 square plus یہاں سے 5 square اور minus b کی value کیا minus 5 over یہاں سے minus 3 square plus یہاں square تو minus 3 over 9 plus 25 اور یہ minus minus plus ہو جائے گا یہاں سے 9 plus 25 ہو جائے گا اور یہاں سے minus 3 over 34 اور یہ 5 over 34 تو یہ ہمارا multiplicative inverse ہے اس given complex number کا اس question میں ہم نے یہی find کرنا تھا multiplicative inverse of this complex number تو next question number 13 discuss کرتے ہیں question number 13 بہت important question ہے prove that z conjugate is equal to z if and only if z is real فیصلہ باد board سائی وال board ڈی جی خان board اور یہ ملتان board میں یہ question آ چکا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم let کر لیتے z کوئی بھی complex number a plus b iota اور اس کا conjugate ہم consider کر یہیں سے آجائے گا کہ imaginary part کا sign change کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس z conjugate آجائے گا اب یہ condition ہے z conjugate is equal to z یہ آپ نے consider کر کے یہ proof کرنا ہے اور if and only if کا مطلب ہے پہلے اس کو consider کرنا اس کو proof کرنا اور پھر اس کو consider کرنا تو یہاں سے z conjugate کے a minus b iota اور z a plus b iota تو یہاں سے ان کو combine کرتے ہیں a minus b iota minus a minus b iota is equal to zero تو یہاں سے یہ cancel ہو جائے گا minus b iota minus b iota minus 2 b iota is equal to zero minus 2 zero کے equal نہیں ہوتا آئیوٹا بھی zero کے equal نہیں ہوتا یہ آپ جانتے ہیں آئیوٹا minus 1 square root ہوتا اور b کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا تو یہاں سے ہمیں proof کیا کرنا z is real تو دیکھیں z کیا ہم consider کیا تھا a plus b iota z is equal to a plus b کی value کیا نکال یہ zero z is real آپ نے consider کرنا اور proof کیا کرنا z conjugate is equal to z تو یہاں سے z is real تو اس کا مطلب ہے imaginary part zero ہوگا اور یہاں سے conjugate لیں تو a minus zero iota تو یہ بھی a ہے اور یہ بھی a ہے اس کو one کہہ دیں اس کو two کہہ دیں تو دیکھیں یہاں پہ real اگر complex number میں just real part ہوگا تو اس کا conjugate لیں گے تو اس پہ change نہیں آتا تو ہم from one and two z is equal to z conjugate تو یہ ہی ہمیں پروف کرنا تھا اس question میں کہ z کوئی complex number لے کے z conjugate is equal to z consider کرنے اور z real proof کرنے پھر z real consider کر کے یہ z conjugate is equal to z proof کرنے تو یہ ہمارا required result ہے تو next ہم question number 14 discuss کرتے ہیں dear students question number 14 simplify تو یہ سرگودہ board میں 15 میں آیا ہو ہے تو یہاں سے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے square root 5 minus square root 8 تو یہاں سے 2 over square root 5 minus square root کے اندر minus ہو ختم کریں گے تو iota آ جائے گا تو میں نے ابھی بتایا آپ کو جب complex number denominator میں اور 7 iota آ جائے denominator میں تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے denominator سے iota ختم کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس complex number کے conjugate سے multiply بھی کر دیتے ہیں اور اس complex number کے conjugate سے divide بھی کر دیتے ہیں into 8 square iota over a plus a minus b into a plus b تو یہ ہو جائے گا a square minus b square تو یہاں سے آ جائے گا 2 times 5 square root plus 8 square iota over 5 minus 8 iota square تو یہاں سے 2 times 5 square root plus 8 square root iota iota square minus 1 یہ plus ہو جائے گا 8 plus 5 13 ہو جائے گا تو یہاں سے real اور imaginary part separate کریں گے تو 2 5 square root over 13 plus 2 8 square root iota over 13 تو یہ real part ہے اور یہ ہمارا required result ہے اس question میں ہم نے یہی find کرنا تھا next ہم question number 15 کی بات کرتے ہیں dear students question number 15 یہ show that for all z belongs to c z کوئی بھی complex number ہے اور آپ نے proof کرنا z square plus z conjugate whole square is a real number یہ ڈی جی خان board lawor board two times brawl pindi board فیصلabad board بہاول پور board میں two times اور ملتان board میں two times آیا ہوا یہ question z کوئی بھی complex number ہے یہاں سے ہم let کر لیتے a plus b i to اس کا conjugate کیا ہوگا imaginary part کا sign change کرتے تو a minus b i i i ہو جائے گا تو یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے z square plus z conjugate square proof find کرنا چاہ رہے ہیں تو z square plus z conjugate square z z کی value a plus b iota اس کا square کر دیں گے plus z conjugate جو a minus b iota اس کا square کر دیں گے تو یہاں سے کیا آجائے گا اس کا square open کریں a square plus b iota square plus two a b iota plus a minus b square plus b iota square minus two a b iota to a b iota cancels ہو جائے گا یہ a square یہ ہو جائے گا b square iota square plus a square plus b square iota square تو یہاں سے a square minus one ہو جائے گا تو minus b square plus a square minus b square two a square minus two b square two and two a square minus b square دیکھیں اس میں imaginary ریپارٹ نہیں ہے تو اس کا جو ریزلٹ آئے زی سکیر پلس زی کانجوگیڈ کا سکیر یہ کیا آئے ریال نمبر آئے تو زی سکیر پلس زی کانجوگیڈ کا سکیر کیا ہے ریال نمبر ہے اور یہی ہمیں پروف کرنا تھا کہ جب کسی کمپلیکس نمبر کا سکیر یا اس کا کانجوگیڈ لے کے سکیر اور دونوں کا سم کریں گے تو ریزلٹ کیا آئے گا ریال نمبر آئے گا تو یہ ہمارا required result ہے اس question میں ہمیں یہی proof کرنا تھا next ہم question number 16 discuss کرتے ہیں question number 16 ہے for all z belongs to c z minus z conjugate whole square is a real number تو وہی previous question کی طرح z complex number consider کر لیں یہ a plus b iota اور اس کا conjugate کیا ہوگا a minus b iota اب ہم نے کیا کرنے دونوں کو subtract کرنے اور جو result آئے گا اس کا square کرنے تو z minus z conjugate z کیا ہے a plus b iota minus z conjugate کیا ہے a minus b iota تو a plus b iota minus a plus b iota تو یہاں سے a سے a cancel ہو جائے گا تو یہ two b iota z minus z conjugate کیا آگے two b iota آگے ہم both sides square کرتے ہیں z minus z conjugate whole square is equal to two b iota whole square تو یہاں سے z minus z conjugate whole square four b square iota square اور یہاں سے یہ four b square iota square کیا ہو جائے گا minus one تو z minus z conjugate whole square is equal to minus four b square یہاں سے iota cancel ہو گیا تو اس کا result کیا آگیا real number آگیا اور یہی ہمیں proof کرنا تھا اس question میں تو یہ ہمارا question number 16 تھا next ہم question number 17 کی بات کرتے ہیں اور question number 17 میں ہم نے کیا find کرنا ہے ہمیں modulus find کرنا ہے modulus کی definition لکھنی ہے modulus of a complex number کی تو modulus of a complex number کی definition کیا ہے the modulus of a complex number is the distance of the point from the origin تو یہ definition ہے کسی بھی complex number کا modulus اب دیکھیں یہ ہمارے پاس complex number ہے a plus b iota تو یہاں سے اس کا modulus ایسے ڈینوٹ کرتے ہیں اور modulus کیسے نہیں کالیں گے real part کا square plus imaginary part کا square اور square root تو یہ ہے کسی بھی complex number کا modulus بسیکلی یہ کیا ہوتا ہے یہ اگر suppose ہمارے پاس point ہے اس point کا یہ suppose z point ہے اس point کا origin تک کا جو distance ہوتا ہے وہ z modulus کہلاتا ہے z is equal to a b تو یہ ہمیں find کرنا تھا what is the modulus of a complex number next ہم question number 18 discuss کرتے ہیں موسیقی موسیقی